حسین یا میرے دل کو آپ سے ملنے کی ہر وقت تمنہ رہتی ہے آپ کے ذکرے سے ہی میرے اس بے جان جسم کو طاقت ملتی ہے میں آپ کی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں میرے امام اس لیے اس سفر کی پہلی شروعات میں آپ کے چنے ہوئے نائب سے کرتا ہوں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابباس علی مرزا اور جیسے کہ ہم سب اس کرونا وائرس کی وجہ سے ایک طرح سے اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں اور زیادہ وقت گزار رہے ہیں اپنے گھروں میں میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا وقت کتابوں کو بھی دیا جائے تو کیونکہ ہم اکثر تو کتابوں کو نظر انداز کرتے ہیں عام دنوں میں تو یہ ایک اچھا موقع ہے خیر تو میں ایک اچھے ٹوپک میرے نظروں سے گزرا جی ہاں امام زمانہ کے نائب خاص the deputies of امام زمانہ علیہ السلام ویسے تو ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کی ظہور کی دعائیں کرتے ہیں اور of course ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعائیں کرے ان کی معرفت حاصل کرتے رہے مگر سوال یہ ہے کہ کیسے امام علیہ السلام کے دور سے لے کر ہمارے وقت کے امام کے دور میں بھی ہر دور میں ہر امام نے ہر مشکل کا سامنا کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں اسی طرح ہمارے گیاروے امام امام حسن اسکری علیہ السلام کا دور بھی کافی مشکل برا رہا جس کا ذکر ہمارے علماؤں نے مختلف ممبروں سے کئی بار باخوبی سے ہمیں سمجھایا اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ان چیزوں کو ان باتوں کو دھورانے کی ضرورت ہے تو آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے والد یعنی ہمارے گیاروے امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت امام علیہ السلام کی کمسینی میں ہی ہو چکی تھی اس وجہ سے اس دور کی شیعوں کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئی جب امام علیہ السلام کے بیٹے جعفر نے اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا اب یہاں پر رکھ کر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جسٹ ایمیجن تھوڑا سا تصور کریں اگر آپ اس دور کے شیعوں میں سے ایک ہو اور آپ کے وقت کے امام شہید ہو جاتے ہیں سیکلیوڈٹ پلیس پر نظربند حالات میں اور ان کی جانشنی کا دعویٰ کرنے والے دو حاشمی ہو جی ہاں ایک طرف امام علی نکھی علیہ السلام کے بیٹے جعفر اور دوسری طرف ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام جو اس وقت صرف پانچ سال کے تھے تو تھوڑا سا تصور کریں کہ کتنا مشکل رہا ہوگا اس دور کے شیعوں کے لیے اپنے وقت کے امام کو پہچاننا اور ان کی بیعت کرنا یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور اگر ہم جب یہ سوچتے ہیں تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہمارے وقت کے امام کو پہچاننے کی باوجود ان کا انتظار صحیح طرح سے کر رہے ہیں جب ہم یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے تو اکثر اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا خیر تو لوٹتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف اب ایک طرف تو صحیح امام کو پہچاننا تھا ہی اس دور کے شیعوں پر ایک نئی آزمائش آگئی وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام جب امام حسن اسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سرداب کی جانب چلے جہاں وہ آخری بار دیکھے گئے تھے تو آپ علیہ السلام کا غیبت سگرہ کا دور شروع ہو گیا یعنی اب ہر کوئی امام علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا اب یہ ایک نئی مشکل تھی اس دور کے شیعوں کے لئے کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی امام کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے وہ اپنے امام سے ملاقات کرے اپنے مسئلے اور مسائلوں کا حل پائیں کیونکہ جو ظاہری حکمران تھے سارے دشمن تھے اور سارا شہر ہر وقت ان کے جاسوسوں سے بھرا رہتا اور ایسے حالات میں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے رابطہ رکھنے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لئے ایک نئے ذریعے کا انتقاب کیا امام علیہ السلام نے نائب خاص کا یہ نیا سلسلہ شروع کیا اب کیونکہ غیبت سگرہ کے دور میں ہر کوئی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا امام علیہ السلام نے ایک توکی لکھی اب توکی اسے کہتے ہیں جن کو نہیں پتا ان کے لئے بتا دو کہ توکی اسے کہتے ہیں جس پر امام کی مہور ہوتی ہے مہور یعنی اس لائے کا سگنیچر تو بہرحال امام علیہ السلام نے توکی میں اپنے پہلے نائب عثمان بن سعید امری کا نام اعلان کیا اور یہاں سے شروع ہوتا ہے نائب خاص کا یہ دور جو غیبت کبرہ کے ابتدا پر ختم ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھا ایک مقتصر سا انٹرڈکشن امام زمانہ علیہ السلام کے ڈیپیوٹیز کے بارے میں جہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام نے یہ نائب خاص کا دور یہ سلسلہ شروع کیا تو انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں ہمارے امام کے پہلے نائب عثمان بن سعید امری کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ یہ کون تھے اور کیوں امام زمانہ علیہ السلام کے نائب بنے اور ان کا کیا کانٹریبیشن تھا امام کا پیغام ہم تک پہنچانے میں ہمارا اگلے اپیسوڈ ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہماری حوصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل حسینیہ ٹی وی کو سسکرائب کریں انشاءاللہ جلد بھولاکات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں شکریہ خدا نگے دار امید دیدار